افغانستان کے کندھار میں تالیبان کے حملے میں مارے گئے پولیزر پورسکار ویجیتہ بھارتیہ فوٹو پترکار دانش صدقی کا شب ڈلی پہنچنے والا ہے تالیبان نے انتر راشتری ریڈ کروس سمیتی کو دانش کا شب سوپا تھا اور دانش صدقی کی شکروار کو کندھار میں اس وقت موت ہو گئی تھی وہ تب مارے گئے تھے جب تالیبان اور افغان سرکشہ ولوں کے بیچ چل رہی لڑائی کو وہ قبر کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ اس وقت پرنے اوپادیہائے ہمارے صحیحوں کی جڑنا ہے اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پرنےے کب تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پارتیب شریر آ جائے گا اجلیش جانش صدقی کا پارتیب شریر بھارت بہت چکا ہے اے اے پوز سے باہر نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے ان کا پریوار بھی باہر موجود ہے اور یہ نشت روپ سے پترکاروں کے لیے یہاں دیکھا جائے میڈیا کا ایک جو اکیپیشنل ہزارڈ ہوتا ہے یہ کام کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چنوٹی ہوتی ہے وار زون میں فرنٹ لائن کے اوپر تناوپون حالات کے اندر جب ریپورٹرز یا فوٹو جرنلسٹ یا جو جرنلسٹ کور کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک چنوٹی جڑی ہوتی ہے جیسی سٹی کے اندر دانش صدقی کی ایک فوٹو جرنلسٹ جو انڈین فوٹو جرنلسٹ تھے رویٹر ایجنسی کے لیے کام کرے تھے چیف فوٹوگرافر تھے اور سولہ تاریخ و کندھار کے علاقے میں سپن بولڈاک کا وہ علاقہ جو کہ پاکستان کی سیما سے پھیل لگتا ہے پاکستان افغانستان کی سیما سے لگتا ہے اور اکلیش وہاں کافی ٹینس جو ماحول ہے اس کا اندازہ اس بات نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ دانش صدقی کی گاڑی پر جب وہ آفغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم بھی جیسی گاڑی کے اوپر راکٹ پروفر گینرٹ سے چار دن پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور سولہ تاریخ کو ایک بار پھر کراس فائرنگ میں وہ شکار ہوئے اور اسی دوران ان کی موت ہوئی اور ایک دکھت گھٹنا کہی جا سکتی ہے میڈیا جگت کے لیے بھی لیکن افغانستان کی جو ستیاں ہیں اس کی بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ کس طریقے کے تناپون حالات اس سمیں افغانستان میں ہیں جی اکلیش بلکل صحیح آپ کہہ رہے پڑھنا ہے کہ وہاں پر حالات کس طرح سے بد سے بدتر ہو رہے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس گھٹنا سے بھی ویسے دانش کی بات اگر پڑھنا کی جائے ایک نربیق فوٹو پترکار افغانستان میں تو قبر کری رہے تھے لیکن اور بھی جگہوں پر جس طریقے سے انہوں نے تصویروں کے ذریعے جن مانس کو جھگ جھو رہا تھا اس کی ہمیشہ تعریف ہوگی بلکل اکلیش خاص طور پر کوویڈ کے سامنے میں ان کی بہت سارے فوٹوگرافز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی کافی ساتھ کلیٹ ہوئے بہت سارے تصویریں ہوتی ہیں اور فوٹوگرافز کیمرے کی نظر سے جس طریقے کا سچ دیکھتا ہے دیکھانے کی کوشش ہوتی ہے اس میں دانش یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ مانوی پکش جو ہے اسے بھی ہو جا کر سکیں اور یہی ان کی کوشش تھی 2010 میں انہیں پولیٹسر پورسکار بھی ملا ان کے فوٹوگرافز کو اور رویٹر جیسی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس کے چیف فوٹوگرافر تھے دانش اور کوشش یہی تھی کہ افغانستان کے وار زون سے بھی جا کر وہ اس چنوٹی کو دکھا سکیں کہ کس طریقے سے افغانی شکریٹی فورسز طالبانی لڑاکوں کے ساتھ میں افغانستان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن افسوس کی اس تصویر کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش میں اس تجھ کو باہر لانے کی کوشش میں دانش کو اپنی جان تک دینی پڑی شکریہ پرنے اپادیہ اس جانکاری کے لیے آپ کا دلی کے جامعہ نگر میں دانش کے گھر میں ان کے پریوار والے اور دوست پارتیف شریر کا انتظار کر رہے ہیں ہماری سنباداتا مدیہ خانوہا موجود ہیں ایک ریپورٹ دیکھئے اس وقت ہم دانش صدیقی کے گھر کے باہر موجود ہیں جامعہ ستید ان کا گھر ہے یہاں پر جو ان کے ملنے والے ہیں ان کے چانے والے ہیں ان کا جمعورہ شروع ہو گیا ہے کافی لوگ اس وقت ان کے گھر کے باہر موجود ہیں ان کے گھر کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کا گھر ہے جہاں آپ سے کچھ دیر بعد جو پارتیف شریر ہے وہ ان کے گھر پہنچ جائے گا جس فلائٹ سے اور ان کے پارتیف شریر کو missilesتان سے ڈلی لے کے آیا جا رہا ہے وہ ائرپورٹ پہنچ گئی ہے اور آپ سے کچھ دیر میں ان کا جو پارتیف شریر ہے وہ ان کے جامعہ ستھت گھر پر پہنچ جائے گا اور اس وقت ان کے ملنے والوں کا جمعورہ ہے وہ یہاں پر ان کے گھر آنے والوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہیں ان کے چاہنے والے ان کے پڑوسی ان کے دوست یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آج رات میں ہی ان کو سپر دکھا کر دیا جائے گا اور اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پارتھف شریر کا انتظار جو ہے ان کے چاہنے والے کس طریقے سے ان کے گھر کے باہر کر رہے ہیں کیامرہ پر سن نکھل رسوگی کے ساتھ مدھی آئی بی پی نیوز دلی دانش بہت ہی نربھیک قسم کے تھے جس طریقے کی انہوں نے فوٹو پترکاریتہ کی فوٹو زرنلیزم کئی انہوں نے کرتیمان بھی استعبت کیے ان کے دوست یارمیتر انہیں آج کیسے یاد کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دانش صدقی کو آج سپردکھا کیا جائے گا اور اس وقت ان کے پارتھف شریر کا انتظار ان کے ملنے والے ان کے چاہنے والے ان کے گھر والے کر رہے ہیں اس وقت ہم جامعہ کے پاس ان کے گھر میں موجود ہیں اور گھر کے سامنے کی تصویریں ایک بر آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے ان کے جو چاہنے والوں کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر آنے جانے کا سلسلہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کافی لوگ اکھٹے ہیں نہ صرف ان کے پڑوسی ان کے دوست بلکہ ان کے جامعہ سے جڑے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں میڈیا فیٹرنیٹی کے لوگ بھی یہاں پر ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ ان کے بے حدی قریبی دوست بچپن کے دوست کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر ہیں بلال میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جب یہ خبر سنی تو کیسا محسوس ہوا اور اب دو دن کا وقت گزر چکا ہے دو تین دن ہو چکے ہیں فیاملی بے سبری سے انتظار کر رہی ہے ان کے پارٹیف شریر کا کیا کہیں گے کس طرح سے یاد کر رہے ہیں اس وقت نہیں ابھی بھی ابھی بھی سیٹلن نہیں ہوا ہے وہ جو ایک آہ تھوٹ ہوتا ہے کہ آہ کہ آپ لوگ کے بیچ کا ایک انسان جس کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں جس کے کام کو آپ فالو کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے ہم لوگ بہت ملے نہیں ہیں اور کیونکہ وہ اتنا ٹراویل کرتے تھے ہے وہ اس آلویز آنے شوٹ تو ملاقات پھر بھی نہیں ہو لیکن ان کے کام کو بہت فالو کیا ہے اور ان کے کام میں یہ ایک ایک کافی پیشن دکھتا تھا ان کے کام میں بھی اور جو جو سٹوریز کو فالو کرتے تھے اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ہاں دیکھ ہوئی ایک لڑکا جو ہم لوگوں کے بیچ میں سے نکلا ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ پورا ریکنائز کیا جا رہا ہے ناشنلی اور انٹرنیشنلی بھی ریکنائز کیا جا رہا ہے تو انہویے بھی ویورال ویری پراؤڈ افہم ہم ایک طرح سے پوری آبادی میں یہاں میں بھی یہاں پلا بڑا ہوں یہیں میں نے بھی گروہ اب کیا ہے سو ہم لوگوں کے لیے ایک چلی ہم لوگ کافی پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں سے ایک انسان ایک انٹرنیشنل فیم کا اس سٹینڈرڈ کا کام کر رہا ہے تو بہت پراؤڈ بھی ہوتے تھے اور اتنا ہی زیادہ بھی دکھ بھی ہے کہ اس اس مومنٹ میں اب سب انتظار کر رہے ہیں دکھ سے زیادہ اب شاید کالیا پرسوں میں دکھ کا شاید فیلنگ زیادہ ہو لیکن آج ابھی بھی تھوڑا انگزائیٹی ہے کافی مشکل تھی یہ سمجھنا کہ کس طرح سے باڈی آئے گی پچھلے دو دن سے جو سدھی کی فیملی ہے وہ لگاتار ایم ایے سے اس کو تو اپ ڈیٹ ہمیں ملی تو تھوڑا ریلیف ملا کہ چلو اٹلیس فیملی آہ باڈی کو دیکھ پائے گی پھر یہ خبر ملی کہ اس کو انڈیا فلائ آؤٹ کیا جائے گا اور ابھی ہم لوگ امید کر رہے ہیں کہ جلد یہاں پہ لے کے آ پائیں وہ اس کی باڈی کو اور پھر فائنلی جو بھی آج کے ہمارے لاسٹ رچولز ہوں گے وہ ہم اچھے سے پرفارم کر پائیں ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہاں پر جن کے پارتف شریر ہے اس کا انتظار جو ان کے گھر والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں گھر کی تصویر ہے گھر کے باہر کی اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر جو ان کے چاہنے والے کے آنے جانے کا سلسلہ ہے وہ تو لگتا ہی رہا ہے لیکن آپ سپردخواہ کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور آج ہی ان کو سپردخواہ جامعہ قبرستان میں کر دیا جائے گا کیامرہ دانش اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اس دنیا کو الویدہ کہ گئے لیکن انہوں نے اپنے کام سے پترکاریتہ جگت میں وشیش چھاپ چھوڑی ہے آپ دیکھئے دانش صدقی کی کھینچی گئی کچھ خاص تصویر ہیں دنیا کو اور بہتر بنانے کا خواب دیکھنے والی یہ آنکھیں صدا کے لیے بند ہو گئی کیامرے سے دنیا کے ہر خوشی اور غم سے آپ کا رشتہ جوڑنے والے انسان نے آج دنیا سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے کیامرے کے ہنر سے پوری دنیا میں نام کمانے والے ہندوستانی فوٹو جنرلسٹ دانش صدقی بھی ٹالیبان کے تانڈو کا شکار ہو گئے افغانستان میں ٹالیبان اور افغان سیناؤں کے بیچ جاری جنگ میں دانش صدقی کی بولی لگنے سے موت تھے دانش کی موت سے پوری دنیا میں ایک بار پھر ٹالیبان کی دہشت محسوس ہونے لگی دانش کی موت کندھار کے سپن بولدک علاقے میں ہوئی وہ مشہور نیوز ایجنسی روائٹرز کی طرف سے ٹالیبان کی جنگ کو قبر کر رہے تھے دانش پشلے ہفتے ہی افغانستان پہنچے تھے اور افغان سیناؤں کے ساتھ رہ کر یدھ کو قبر کر رہے تھے ٹالیبان اور افغان سیناؤں کی جنگ کے بیچ انہیں گولی لگی جس وقت دانش کو گولی لگی وہ ایک دکاندار سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے منگلوار کو بھی دانش کی گاڑی پر گرینٹ سے حملہ ہوا تھا دانش ایک جانباز جنرلس تھے منگلوار کو جب ان کی گاڑی پر ٹالیبانیوں نے حملہ بولا تو انہوں نے اس کا ویڈیو بنا کر اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کورس کیا تھا جس پہ انہوں نے لکھا تھا جس حملی میں میں سپیشل فورسز کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ بھی آر پی جی کے تین ڈراؤنز کے حملے کا شکار ہوئی میرے قسمت اچھی تھی کہ میں سرکشت رہا اور جب راکٹ نے آرمر کو ہٹ کیا تو میں نے اسے ریکارڈ کیا دانش کی قسمت منگلوار کو وہ اچھی تھی لیکن شکربار کو جب دوسری بار وہ ٹالیبان کے حملے کا شکار ہوئے تو قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی موت ہو گئی لیکن دانش نے اپنے کیمرے سے دنیا کو جو دکھایا وہ کبھی نہیں بھلایا جا سکی گا یہ میاں مار کے روہنگا سنکٹ پر دانش کی کھیچی گئی ایک فوٹو ہے اسی کے لیے انہیں دنیا کا مشہور پولیچزر اوارڈ ملا تھا یہ دوسری فوٹو بھارت میں سی اے قانونوں کے ویروت میں ہو رہے پردرشن کے دوران کی ہے تیسرا فوٹوگراف کورونا سے انسان کی مشکل نڑائی سے جڑا ہے یہ چوتھا فوٹوگراف اترکوریا کی ایک مہیلا پولیس کرمی کا ہے یہ بھی دانش کا مشہور فوٹو مانا جاتا ہے کیونکہ اترکوریا میں کسی مہیلا پولیس کا فوٹو لینا بہت مشکل ہے اور یہ شاندار فوٹوگراف افغانستان میں تالیبان کے خلاف امریکہ کی جنگ کا ہے دنیا کے ایک حصے کی تراصدی سے پوری مانفتہ کا رشتہ جوڑنے والے دانش کی موت سے پوری دنیا بمزدہ آئے سوچنا اور پرسارن منتری انوراک تھاکور نے ٹویٹ کر کے دانش کو شدھانجلی لکھا دانش صدقی اپنے پیچھے ایک اسادھارن کام چھوڑ گئے ہیں انہوں نے فوٹوگرافی کے لیے پولتزر پروسکار جیتا اور وہ کندھار میں افغان سینہ کے ساتھ کام کر رہے تھے شدھانجلی دانش نے دلی کے جامیہ میلیا اسلامیہ سے ایکنومکس میں گراجویشن کی تھی جس کے بعد انہوں نے وہیں سے ایبے ماس کمیونکیشن میں ڈگری لی ٹی وی نیوز میں بطور اور سمودات اپنے کریئر کی شروعات کی جس کے بعد تیوی چھوڑ فوٹو جرنلسٹ بن گئے اور دو ہزار دس سے ہی وہ روائٹر سے جڑے تھے فوٹوگرافی دانش کا پیشہ بھی تھا اور شوق بھی اور اپنے فوٹو سے دنیا کو ایک بہتر کل برانے کا خواب بھی وہ دیکھتے تھے دانشہ صدقی کی ہتیاں سے ہر کوئی ہتھپب ہے جس طریقے کی نربیق پترکاریتہ وہ کیا کرتے تھے اپنے کیمرے کے ذریعے جس طریقے کے جنتہ کے دکھ درد کو انہوں نے سامنے لانے کا کام کیا تھا اس کی بہت تعریف کی جاتی تھی افغانستان میں کس طریقے کے حالات ہو چکے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور تالیبان کا کہر وہاں پر لگاتار جاری ہے تو روائٹرز کے فوٹو پترکار دانشہ صدقی کا یوں جانا ہر کسی کو گم زدہ کر گیا ہے مائیواتی کے اس بیان سے جب آج انہوں نے ایک بار پھر برامنوں سے بی ایس پی کی اور مڑنے کی اپیل کی دوہزار ساتھ میں برامنوں کے بل پر بی ایس پی نے بہمت کی سرکار بنائی تھی بی جے پی کو بھی ازمالیا کتنا ازماؤ گئے اب ان کو تلہ انجلی دہنی چاہیے اور بی جے پی کے بہکابے میں نہ کر تو سن دوہزار ساتھ کی طرح بی ایس پی سے ان کو جھوڑنا چاہیے تو پندرہ سال بعد مائیواتی نے ایک بار پھر یوپی کی سبتہ حاصل کرنے کے لیے دوہزار ساتھ والا سوشل انجینئرنگ کا فارمولا نکالا ہے ایک بار پھر مائیواتی کی نظر بی ایس پی کے ووٹ بینک دلیتوں کے ساتھ برامنوں کے گٹھ جوڑ پڑھے اور پھر سے وہ برامنوں سے بی ایس پی کے ساتھ آنے کی اپیل کر رہی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اب یہ برامن سماج کے لوگ جو انہوں نے پچھلے چناؤں میں ان کو ان کے بھیکابے میں آ کر اپنا بوٹ دے کر ان کی سرکار بنا دی تھی پورے پانچ سال کے لیے اب وہ پستہ رہے ہیں لیکن اب مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اب یہ لوگ ان کے کسی بھی پرکار کے بھیکابے میں نہیں آئیں گے U.P. میں برامن گوٹروں کی حصے داری اور چناؤںی نتیجوں کو پلٹنے کی ان کی طاقت کا آکڑا بھی دکھائیں گے لیکن پہلے جانئے کیسے 2007 میں مائیوطی نے اسی سوشل انجینئرنگ کے دم پر بہمت کی سرکار بنائی تھی 2007 کے چناؤں میں بی ایس پی نے 56 برامن امیدوار اتارے تھے 56 میں سے 41 برامن امیدوار چناؤں جیتے برامنوں کے سمرتھن سے پھرن پہمت کی بی ایس پی سرکار بنی مائیوطی سرکار میں ساتھ برامنوں کو منتری بھی بنائے گیا بی ایس پی نے تب اپنے گوڑ ووٹ بینک کے ساتھ برامنوں کو جوڑنے کو سوشل انجینئرنگ کا نام دیا اس راجنیتک آپریشن کے کرتا دھرتا تھے ستیش چندرمشرا اور تب سے ہی وہ مائیوطی کے سب سے بڑے اور بھروسے مند سپاہ سالار بنے ہوئے ہیں ایک بار پھر انہی ستیش چندرمشرا کی اگوائی میں مائیوطی نے برامن بھائی چارہ سنبیلن چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے شروعات ہوگی آیودیا سے بھائی ان کو سن 2007 کی طرح پھر سے بی ایس پی میں جوڑنے کے لیے اسی مہینے 23 جولائی سے میرے دشا نردیشن میں بی ایس پی کے راستے مہا سچیم ویراجے سبہ سانسن سری ستیش چندرمشرا جی کے نردیت میں ان کی دھارمک بھابناوں کو بھی دھیان میں رکھ کر یہ ابھیان آیودیا سے شروع کیا جا رہا ہے بی ایس پی اس بار دلت مسلم اور برہمن سمی کرن بنا کر میدان میں آنے کی تیاری کر رہی ہے اسی سمی کرن نے 2007 میں مائیوطی کے لیے کیا کمال کیا تھا اسے اب سیٹوں اور ووٹ پرتیشت کے حساب سے سمجھئے 2002 کے چناؤں میں بی ایس پی کو 23 پیسدی ووٹ ملے تھے اور 98 سیٹی لیکن 2007 میں دلتوں اور برہمنوں کو ساتھ لانے پر بی ایس پی کے ووٹ پرتیشت میں 7 پیسدی کے اچھال آیا 30 پیسدی ووٹ ملے اور سیٹوں کا آکرہ 206 ہو گیا اور پچھلے بیدھان سبھا چناؤں یعنی 2017 میں بی ایس پی کو 22 پیسدی ووٹ ملے لیکن سیٹیں گھٹ کر صرف 19 رہ گئے یعنی برہمن ووٹروں کو سادھنے کے بعد مائیوطی کو 2002 کی تلنا میں 2007 میں بڑی کامیابی ملی تھی ووٹ پرتیشت میں 7 پیسدی کا اچھال آ گیا تھا وہیں برہمن ووٹر 2017 میں جب بی جے پی کے خیمے میں چلا گیا تو بی ایس پی 19 سیٹوں پر سمٹ گئی بی جے پی کے 312 ویدھائکوں میں 52 ویدھائک برہمن چنے گئے برہمن ووٹروں کا یوپی میں قریب 100 سیٹوں پر اثر ہے 1993 سے 2002 کے بیچ چناؤں میں اوسطن 25 برہمن ویدھائک چنے گئے 2007 میں مائیوطی کے سوشل انجینئرنگ کے بعد دسویر بدل گئی 2007 سے 2017 تک ہوئے 3 چناؤں میں اوسطن 52 برہمن ویدھائک چنے گئے بی ایس پی یا بی جے پی سے پہلے برہمن کانگریس کا مکھے بوٹ بینک مانا جاتا تھا برہمنوں نے 23 سالوں تک یوپی کی ستہ پر راج کیا یوپی میں آخری برہمن سیم کانگریس کے نارانے دتیواری تھے آزادی کے بعد سے ہی پرن ووٹر کانگریس کے ساتھ ہی رہی لیکن رام مندل آندولن کے وقت سے بی جے پی کے قریب ہوتے گئے شاید یہی وجہ ہے یونیس سو نواسی کے بعد نہ تو یوپی میں کانگریس کی سرکار بنی اور نہ ہی کوئی برہمن سیم کیونکہ اس ووٹ بینک کا کانگریس بی جے پی اور کچھ بی ایس پی کے بیج بٹوارہ ہوتا چلا گئے لیکن اگر ایک جت ہو کر کسی پارٹی کا ساتھ برہمن دیں گے تو اس پارٹی کی طاقت کئی گنا پر جائے گی کیونکہ یوپی میں دس پیستی سے زیادہ برہمن ووٹر ہیں 2007 میں کئی سالوں بعد بی ایس پی کی پون بہمت ہی سرکار بنی تو اس کا شرے برہمن کو ہی گیا اب ایک بار پھر مائیوٹی یہی کوشش کرنا چاہتی ہیں لیکن این چناؤں سے پہلے بی ایس پی کے برہمن فریم پر بی جے پی نے بڑا پلٹوار کیا ہے مائیوٹی جی نے آج پھر برہمنوں کا اپمان کرنے کا کام کیا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ برہمن بھٹک گئے بہگ گئے برہمن پرمودھوار گئے اور برہمن کی پتصندرب میں پہلے بھی کس طرح کی چپڑی بھوجن سماج پارٹی کرتی رہی ہے یہ برہمن کھولے دیں گے چلت تراجو اور تلوار ان کو مارو اس طرح کی کیسے کیسے نارے بھوجن سماج پارٹی نے گڑے ہیں آج چناؤں نزدیک آ گیا ہے تب ان کو ایوجہ یاد آ رہی ہے گرامبھن یاد آ رہی ہے ورنہ پچھلے چناؤں میں کیسے وہ مجھہوی تشتری کرن کرتی رہی ہے یہ اترپردیس بھولا نہیں تب ان کو مجھے پارٹی کرتی رہی ہے